اللہ اکرمہ جس دن اللہ دواروک و تعالی نے مکہ کی فتح عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خانہ کعبہ کے سہن میں پہنچے بیت اللہ کے ویڑے میں آئے جب محمد رسول اللہ تو وہاں پر جب آزان کا وقت ہوا سہن بیت اللہ میں تو نبی علیہ السلام کے قریب تمام اولو العظم لوگ بڑے بڑے صحابہ اکرام رسول اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جو قبیلے کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے سردار ہیں چودری ہیں جب نماز کے وقت ہوا سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں تو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام آزان دینے کے لئے دیکھو کس کو کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی عزوز صلی اللہ کے ساتھ موجود ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی موجود ہیں عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ نو بھی موجود ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ بھی موجود ہیں عبداللہ بن زبیر جیسے مفسر قرآن بھی موجود ہیں ابو عبدال بن جررہ جیسے امین الامت بھی موجود ہیں اور مسلمانوں کے بڑے جرنیل خالد بن ولید بھی موجود ہیں سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو نبی علی صلی علی 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 بلال کون ہے جی بلال غلام ہے بلال کالہ ہے بلال حبشی ہے بلال کے پیروں میں جوتی نہیں بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں فرما میرا بلال کھا ہے تو سیدنا بلال خود فرماتے کہ میں تو سب سے پیچھے تھا اندر سے جب آواز لگی بلال میرے تک پیغام پہنچا تو فرمایا میں کانپ گیا بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اس غلام کی کیا صورت پڑ گئی فرما بلال کو بلاؤ آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی آزام دے گا تو میرا بلال دے گا اور جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی نا تو اس وقت چند لوگوں نے رسول اللہ کے کان میں ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ آج تو ابو جہل کا پورا خاندان مٹی میں مل گیا آج بڑے بڑے چودریوں کی اقرات نکل گئی آج مکہ کے جو بڑے بڑے سردار بنے پھرتے تھے جنہوں نے اپنی ذات اور برادریوں کو اوچہ بنا ہوا تھا ان کی شان خاک میں مل گئی یا رسول اللہ ایسے موقع پر اگر آپ ایک غلام کو بیت اللہ کی چند پر چڑھائیں گے تو ان کی جو رئی صحیح عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ بلال کی بجائے کسی اور کو کہہ دیں رسول اللہ نے فرمایا خبردار اگر مکہ کی گلیوں میں محمد رسول اللہ کے نام پر مار کھانی ہو تو میرا بلال کھائے پتر کھانی ہو تو میرا بلال کھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوری دنیا کا دشمن ایک طرف ہو اور وہ چاہے کہ غلام کو سرداری نہ دی جائے آج کے موقع پر فرمایا اپنی رائے اپنے پاس رکھو آج اگر کوئی بہتر اللہ کی چھت پہ چھڑ کے آزان دے گا تو میرا بلال دے کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ سعید بلال نے کیا کیا ہے پھر بلال کہتے ہیں جب مجھے کہا گیا تو میں بیت اللہ کی مدیر پکڑ کے جب اوپر چڑھ رہا تھا جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں جو رسول اللہ سے پہلے بھی جنہوں نے حج کیا تواف کیا اب کیونکہ بیت اللہ کے چاروں طرف نماز ہوتی بیت اللہ کی چھت پہ تو ہوتی نہیں تو فرماتے ہیں جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا تو فرماتے ہیں سیدنا بلال خود رضی اللہ عنہ عنہ فرما جب میں اوپر چڑھنے لگا موندیر پکڑ کے تو میں رونے لگا کبھی امیہ مارتا کبھی ابو جہل مارتا کبھی عبداللہ بن جدان نے تیری کھالو دی کیوں وہ بار بار کہتے تھا بیت تکالے ہبچی ہے غلام تیری ذات نیچی ہے تیرے میں اتنی امت کیسے آگئی کہ تو اللہ کے گھر کے اندر چلا جائے فرما میری آنکھوں میں اس لئے آسو تھے کہ بلال یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ تو بیت اللہ کی باہر کی چوکڑ سے تجھے اندر نہیں آنے دیتے تھے آج تو کھانے کعبہ کی چھت کی اوپر چڑھ رہا ہے فرما ہے میرے دل میں خیال آیا میں نے اپنے آپ سے بوچھا بلال یہ اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا آج کسی کو کوئی درجہ مل جائے نہ کہتا میرا کمال ہے آج کل کوئی بندہ بڑا بن جائے نہ پھر تعریف سننے کے عادی ہو جاتے یا میرا کمال ہے لیکن بلال محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں فرمایا جب دل میں خیال آیا کہ بلال یہ اتنا بلند مرتبہ ملا کیسے ملا فرمایا میری فورا نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کی طرف گئی اور میرے دل نے کہا بلال سونے محمد الرسول اللہ کی جو غلامی ہیں اس کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام ملا کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے اور پھر فرماتے ہیں میں جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا جب آزان دینے لگا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا بیلال اب کعبہ کہا ہیں کعبہ کی چھت پہ تو خود محمد الرسول اللہ نے تمہیں چڑھا دیا ہے لوگ کعبہ کے چاروں سمتوں سے نماز پڑھتے ہیں جو جدر سے آتے ہیں اس طرف سے کھانے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں فرمایا مجھے کھانے کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیلال اب کعبہ کہا ہیں اب کعبہ کی دھر گیا کس طرف مو کر کے آذان دینی ہے قربان جاؤں سیدنا بیلال کے اوپر بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے آج تو کوئی سید کا بیٹا ہو تو سیدنا بیلال کا نعم میں خیال آیا کہ بیلال اب کعبہ کدھر ہے تو فرمایا میں نے دیر نہیں لگائی اپنا چہرہ بیت اللہ کے ویڑے میں بیت اللہ کے سہن میں جس طرف سونے محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف اپنا چہرہ کیا اور میرے دل نے کہا بیلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو محمد الرسول اللہ ہے کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے اور پھر کمال دیکھئے اللہ کا نظام دیکھئے کائنات نے کیا دیکھا زمین و عثمان نے کہ بیلال کھانے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے ازام دے اللہ اکبر اللہ اکبر محمد الرسول اللہ کے دل میں آیا کہ تواف کیا جائے سونے کملی والوں چل پڑے اپنی جگہ سے وہ تواف کرنے لگے بیلال آزان دیتا ہے کملی والے چلنے لگتے ہیں تو بیلال آزان میں جدھر کو محمد الرسول اللہ چلتے ہیں بیلال بھی بتا دیا جائے کہ آمد تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ دین اسلام میں جس طرف محمد الرسول اللہ ہیں اللہ کی اطاعت بھی اس طرف ہے جدھر محمد الرسول اللہ جائیں تیرے کے ساتھ ساتھ گھومنے لگے کیونکہ مسلمہ قذاب مرتد جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ آمد تک اس کے بھی تو چیلے ساتھ میں آنے تھے کبھی مرزا قادیانی کی شکل میں کبھی کوئی جھوٹے امام مہندی کی شکل میں کوئی شکیلیت کی شکل میں بلال نے ساری کائن جتنے جھوٹے آئیں گے ان کے لئے بلال کا یہ عمل کافی ہے کہ جدر رسول اللہ ہیں ادھر یہ اللہ کی اطاعت ہے اور پھر قرآن پاگ میں اللہ نے تاہید کیے نا اپنے صحابہ کے سامن تم تُحبون اللہ قرآن پاگ میں اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یہ کہتے کرنا چاہتے ہو تمہارا یہ دعویٰ ہے بندہ چاہتے ہو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا صحیح سے کہنا مانیں گے اور فرمائے ایسے نہیں بات بنے گی جن کو اللہ سے محبت کرنی ہے ان کو پہلے محبت کمنٹ کر دینا چاہیے آج کل ٹویٹر کا دور ہے ٹویٹر سمجھتے چھٹکی لینے کا دور ہے کیونکہ اب جو ہمارے بڑے بڑے علامہ حضرات ہیں وہ بارہ ربی الاول کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سیرت بیان نہیں کرتے معافی کے ساتھ ادھر والے بھی جھوٹ بولتے ادھر والوں کو کافر کہنے کے لئے دونوں فریق خود فیصلہ کر لیں بھی تم کیا کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لئے قیمتی یہ کائنات چلیس ہی رہی رہی میاں صاحب لوگوں نے دنیا میں آکے کوٹیاں بنائی عمارتیں بنائی حکومتیں بنائی بڑے بڑے نظام چلائے میرے آقا صلی اللہ علیہ نے نہ محل بنائے نہ عمارتیں بنائیں نہ قلعے بنائے آقا صلی اللہ نے کیا بنایا محمد الرسول اللہ نے انسانوں کی تعمیر کی ہے کن کی تعمیر کی جی انسانوں کی تعمیر کی انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا ان کو عدب سکھایا ماں باپ کا بہن کا بیٹی کا کاروبار کے معاملات سمجھائے عبادت کے طریقے ادا کیے مزاج کے اندر پاکیزگی پیدا کی تب ہی تو آج پوری کائنات میں جس مرضی ملک میں چلے جاؤ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو صرف رسول اللہ صلی اللہ سلم کے دین کہا کہ ایک خدا کی عبادت اور میری اطاعت کے ساتھ دنیا میں سے میں چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کرنے آیا میں نے بڑے اور چھوٹے کو برابر کیا امیر اور خریب کو ایک صف میں لاکے کھڑا کیا گورے اور کالے کو برابری عطا کی کائنات میں اگر انسانوں کی برابری کا پریکٹیکل نظام اگر کسی نے پیش کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے آج نبی علیہ صلی اللہ علیہ سلام کا یاد آرہا ہے فتح مکہ کے شام کا اسی دن جب نبی علیہ صلی اللہ سلام مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد جب بیت اللہ میں نماز ہو گئی تمام معاملات ہو گئے معاف کر دیا گیا اور نبی علیہ سلام نے کن کو معاف کر دیا پتہ ہے حضرت ہندہ جنہوں نے رسول صلی اللہ سلام کے سکے چچا کو قتل کروا کے کلیجہ نکال کے چبایا مسلمانوں تم تو آج بھائی بھائی کو نہیں معاف کرتا رشتہ دار رشتہ دار کو نہیں معاف کرتا جس کا جب موقع آجائے سوچتا رکھڑا لگا دو جتنا لگ سکتا ہے سونے رسول صلی اللہ سلام کی جب سرکار بنی مکہ میں حضرت ہندہ بھی آئیں کون ہندہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوا کے چبایا کہ میں ان سے اپنی دشمنی پوری آج کر رہے ہوں جب وہ بھی آئیں معافی مانگنے کے لیے کہ یا رسول اللہ میں معافی مانگتی ہوں مجھے اسلام کی دولت عطا کی جائے تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی قربان جاؤں رسول اللہ کی ایک ایک عدہ پہ صحابہ کے آنسو آ جاتے تھے حضرت اکرمہ نے جب آنا تھا رسول اللہ صلی اللہ سے اپوائنٹ منٹ فکس تھی آنا تھا ملاقات کے لیے عمر بیٹھیں عثمان بیٹھیں علی مولا رضی اللہ جمعین چاروں بیٹھیں اور اور بھی متعدد صحابہ بیٹھیں کالی کملی والے نے بڑی خوبصورت بات کی فرمایا ابو بکر عمر میری بات سنو اکرمہ آرہا ہے وہ معافی مانگنے آرہا ہے وہ اس نے دین کا کلمہ پڑھنا ہے خدا کے لیے اس کو تانہ نہ مارنا کہ تیرا باپ ابو جہل ہمارا مخالف تھا کون ہے کائنات میں ایسا بتاؤ جو